ہالو آنا اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھے ہوگے میں بھی لمدلہ سے ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میں کچھ باتیں کرنے آئی ہوں خصوصا جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے کہ مدرس جو ہے ان کے لیے فاترس کے لیے تو نہیں ہے بلٹ میں بولنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے کہ سارے بچوں کے اگزامس چل رہے ہیں تو پلیز اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیجئے ٹائم دینے کا یہ مطلب نہیں کی سکول سے آئے بچے اور آپ لوگ ٹوشن بھی جا دیئے اس کے بعد بچوں کو نہیں دیکھ رہا ایسا نہیں ہے ٹوشن ٹیچر کا کام ٹوشن ٹیچر کرے گی اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ اٹلیسٹ ایک دیڑ گھنٹا دو گھنٹا بچوں کو مطلب کی ایک گھنٹا ہی سہی نکالیے اگر بچوں کو دیکھتے رہیے کہ وہ لوگ کی مطلب کہاں تک پہنچ ہے کیونکہ یہ سکول میں کیا ہوتا ہے بچوں کو تو پاس کری دیتے ہیں کسی بھی حال میں کر دیتے ہیں اگر فیل کریں گے تو پیرنٹس لڑنے جائیں گے بولیں گے کہ میرے بچے کو فیل کر دیا اور ایسے کر دیا ویسے کر دیا تو بات یہ نہیں ہے کہ بچہ پاس ہو جائے صرف یہ معنی نہیں رکھتا ہے بچے کی جو بولتے نا اس کو کتنا مطلب کی معلوم ہے چاہے مارک چاہے کتنے بھی کم آئے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے بٹ بچے کو مطلب کی سیکھ اچھی ملنے چاہیے میرے بولنے کا مطلب یہی ہے اور تو پلیز بچوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ کونسنٹریٹ کریں خصوصاً یہ مارچ کا جو مہینہ ہے آنے والا ہے فیوری مارچ اور اپریر میں تو ایگزامس ہوتے ہیں تو پلیز سارے ممی اس کو میں بولوں گی بہت مشکل اور بہت ٹف ہوتا ہے ہمارے لئے تو ہر وہ چیز آسان ہے کیونکہ ہم پڑھ لی کر نکل گئے اس چیز کو ہمارے بچوں کو مطلب کی اس طریقے سے ہیلپ کریے تاکہ ان لوگ کو اچھے سے اچھا صحیح طریقے سے سمجھ میں آئیں اور اگر ابھی سے اگر آپ بچوں کو مطلب کی تھوڑا مطلب کی آفٹر ٹوشن بھی اگر جس کے بچے ٹوشن جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اور جس کے نہیں بھی جاتے ہیں اگر جو خود پڑھا رہی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے جو ٹوشن جانے والوں کے لئے بچوں کے لئے میں بتا رہی ہوں کی ایسا نہ سنچائی کی اب ٹوشن ٹیچر پڑھا کے بھی جا دیا سارا کچھ پڑھا دیتی ہے ابھی سے اگر آپ بچوں کو اپنے ٹائم دیں گے تو آگے بچے اچھے نکلیں گے آپ کے خود کے بچے اچھے نکلیں تو یہ کوئی مطلب میں کوئی گیان وہ نہیں کریں اللہ بھاشن نہیں دے رہی لوگ کریں گے ایک نیگٹیف کمنٹ مجھ کو معلوم ہے اور تو وہی اس کے لئے میں آج اس کے لئے بورڈ رہی ہوں کیونکہ ایک ایک ٹائم مطلب کی ہم لائف میں جیسے فیس کرتے ہیں تو ہم کو اس طریقے سے میرا جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے وہ میں بتا رہی ہوں ابھی بھی میری لڑکی لکھتے پریکٹس کرتے بیٹھیں مطلب پرسوں سے ہے ان کا انگلیش کا پیپر ہے تو میں نے مطلب بہت ایک دو گھنٹے سے ان کو لے کر بیٹھیں ان کی پریکٹس کر لیں کچھ تھوڑا تھوڑا ٹائم دیجئے ایسا نہیں ہے ضرورت سے زیادہ بھی بچوں کے زد کو ماننا یا ہر بات کو ان کی مان لینا اچھا نہیں ہوتا ان کے خود کے لئے بھی نقصان دائے اور ہمارے لئے بھی بڑ بچے کہاں سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے چاہے ہم ان کو کتنا بھی سمجھا لیں وہ چھوٹے سے دماغ میں کچھ بھی نہیں گسے گا ہم جیسے بڑے ہیں ہم بھی کچھ چیزیں سمجھ نہیں پاتے ہیں تو وہ تو چھوٹے ہی ہیں تو یہ کونسنٹریٹ کریے اپنے بچوں کے ساتھ ساری کوپریٹ کریے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ویلی سارے پیرنٹس کرتے بھی ہیں میں اسے نہیں بول رہی نہیں کرتے اور اس ویسے اور یہ بول رہی تھی آج فائنالی 17 فیب میری بچی کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور میں بہت زیادہ جیسے بلتے ہیں میں کو دل کو بہت جیسے کی سکون مل گیا کہ سچی ہے میں کچھ ہو گیا جیسے کیونکہ میں کچھ اچھے سکول میں ڈالنا چاہ رہی تھی تو میں بول رہی تھی کہ بہت مطلب کی کوشش کے بعد بہت کچھ کرنے کے بعد مطلب یہ بھی چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ ہم کونز سکول میں ڈالیں کیا کرے بچوں کے ساتھ کیا مطلب بچوں کو مطلب کی بلتے ہیں ان کا فیوچر کیس چیز میں اچھا رہے گا یہ سب ہم دماغ میں رکھتے پر تو ہم لوگ کیا کر دیتے بھول کر دیتے ہیں کہ ارے بچہ ہمارا چار بچ جاتے ہیں پھر آیا تھوڑا سا فریش ہوا اور ٹیوشن چلے گیا پھر آیا کھا پی لیا اور پھر زدی دیر ٹی وی دیکھ لیا اور پھر سو گیا ایسے ہم بچوں کو مطلب کی بہت پیمپرنگ کرنا چاہتے ہیں اس دوران میں ہم کیا بھول رہے کہ ہم جیسے نماز ہو گئے مدرسہ کو جو بھی جاتے ہیں وہ ہو گئے اور دین سوسن جو انگلیش میڈیم سکول ہوتے ہیں کیونکہ وہ نماز کی وہ نہیں دیتے ہیں انگلیش میڈیم اس لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ سکول کچھ ہندو مینجمنٹ رہتا ہے اور کوئی کرسٹین رہتا ہے کسی کا مینجمنٹ تو وہ نماز وغیرہ مطلب کہ پوسبل نہیں ہوتا کہ سپریٹ لی ایک ٹائم دیا جائے بچوں کو کی نماز ادا کر لیں تو پشش کریں بچوں کو ایسے سکول میں ڈالے تاکی وہاں پر کچھ دینی محول ہو نماز وں کا اور حدیث کا یہ نہیں بول رہی کی اردو میڈیم میں ڈال دو سوری تو یہ نہیں بول رہی کی اردو میڈیم میں دال دو پر اتنا رہنا چاہیے تھوڑا دین اور اسلام کا محول رہنا چاہیے سکول میں تو میں نے اپنے بچی کو ایسے ہی مورڈن ٹائپ سکول میں دالا ہے جیسے کہ تھوڑا بہت انگلیش بھی ہو اس میں دین کا محول بہت زیادہ ہے وہاں پر کمپلیٹ لی ہجاب ہے سب سے اچھی بات دل کو اتنے خوشی ہوئی ہے کمپلیٹ لی ٹیجرز اب یقین مانا یہ اتنا شرف ان کی آئس اتنی دکھتی ہے اور کچھ بھی نہیں دکھتا کمپلیٹ برخے میں رہتی ہے ان لوگ اور وہاں کی جو آیا ہے جو کے اٹھے رہتے سکول میں وہ بھی مطلب ہجاب میں تھی بڑی خوشی ہوئی میں کو دیکھ بڑی خوشی ہوئی مطلب being مطلب آؤٹ آف کاسٹ جو رہتے وہ بھی مطلب ایک مسلم کمیونیٹی جو رہتی سکول میں جو ور کر رہی ہے اس کے مطابق انہوں نے بھی ہجاب پہن رکھا تھا ان کی وندی تو ان کی جگہ تھی مگ خوشی خوشی لگا یونیفارم بھی کافی تھک تھا کی بٹ لائٹ کلر میں ہے دیکھتے ہیں ان کا ایڈمیشن آج ہو چکا ہے اور سینئر کے جی میں بھی جائیں گی ان کا ابھی ایڈمیشن کے ٹائم پر ابھی وہ ہو نا باقی ہے بٹ ابھی فیس وگر ہم لوگ بھر دیئے پڑھنے لکھنے میں فاسٹ ہے ان کا مائنڈ بچے جب چھوٹے رہتے ہوتا ہی بچے تیزی رہتے جیسے جیسے بلتے نا عمر بڑھتے رہتے تو دن با دن مطلب کی ڈل ہوتے جاتا ہے سٹڈی اس میں بھی ایس تو یہ ہی بوڑ رہی تھی تھوڑا ایسا فوکس کرے اپنے بچوں پر جو بھی نیا ایڈمیشن کر آ رہا ہے کہ کوشش کرے دینی ماحول ہو کیونکہ ہم سجیتا ہو سکا ہم بچوں کے پیچھے افورٹ کرتے ہیں اور تو کوشش کریں کہ بچوں کو دین اور اسلام کی باتیں معلوم ہو اور مدرسے بھی معلوم مدرسے بھی معلوم ہو اور سکول سے بھی کیونکہ کچھ اس میں ایسا ہو جاتا ہی سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں بولتا نا ڈے ڈے لائی مطلب یہ سب چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں ہم کچھ اور راستے پر نکل جاتے ہیں تو اسی طریح اسی وجہ سے رہی ہوں پر رکھتی ہوں فرنڈز ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اور تو کچھ نہیں ٹھیک ہے فائن خیال رکھے اپنا تب تک لیے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ